محترم سامین السلام علیکم انڈے کا دھبا دور کرنا بچے انڈے کھاتے ہوئے کپڑوں پر گرا لیتے ہیں اس کا دھبا برا لگتا ہے فوراں تازے پانی سے دھبا صاف کریں سرف اور تیز گرم پانی ڈال کر دھبا کو دھوئیں اور دھوپ میں ڈال دیں فرنیچر کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے آپ زیتون کا تیل کپڑے پر لگا کر ملیں ناریل کا تیل لگا دیں اس سے لکڑی چٹکے گی نہیں اور چمک برقرار رہے گی السی کا تیل لگا کر رگڑنے سے چمک آتی ہے تارپین کا تیل، تل کا تیل، سپریٹ ہم وزن ملا کر فرنیچر پر پالش کریں اس سے موسم کی حدد اثر انداز نہیں ہوگی چاول کو کیڑوں سے بچانا چاول میں پیسا ہوا موٹا نمک اور حلدی ملا کر رکھیں چاول جلدی خراب نہیں ہوں گے اور کیڑا بھی نہیں لگے گا نمک موٹا ہو تاکہ چھن جائے دہات میں منوں کے حساب سے چاول اسی طرح رکھے جاتے ہیں جوتوں کی آواز بند کرنا کچھ جوتے ایسے ہیں جن کو پہن کر چلیں تو چون چون کی آواز دھوتی ہے اس آواز کو بند کرنے کے لیے آپ کسی چھوٹی پن یا چھوٹی کیل سے ایڈی میں دو سوراخ کر دیں آواز آنی بند ہو جائے گی لکڑی کا فرش صاف کرنا لکڑی کا فرش صاف کرنے کے لیے فرش صاف کرنے والے پونچے پر ذرا سی ویکس مل دیں نہ صرف مٹی جلد صاف ہو جائے گی بلکہ فرش چمک اٹھے گا چمڑے کی چپل دیر پا بنانا ایک مومبتی کاٹ کر کسی برتن میں گرم کریں مومب بن جائے گا تو تھوڑا سا مومب گرم کر لیں گرم گرم مومب چپل کے نیچے والے تلے میں لگائیں پندرہ بیس منٹ بعد مومب کو کھرج کر اتار لیں اور کپڑے سے رگڑ کر رکھ دیں اس طرح چپل پر پانی کا اثر جلدی نہیں ہوتا اور وہ دیر تک کام دیتی ہے موسیقی